قدیم زمانے میں بادشاہ سال میں ایک دن مقرر کرتے تھے اور اس میں لوگوں سے ملتے تھے سب لوگ آتے ہیں سلام علیکم آپ کے لئے اتحابی تو پھر لوگ جب بادشاہ سلامت سے سال میں ایک دن کے لئے جا رہے اپنی توفیق کے مطابق کوئی حدیث وعات یہ بھی سیکھنا چاہیے کیا کہ خالی بیٹ بر میں نہیں جائے گئے بلکہ اس موقع کے مطابق حدیث وعات دنہ کے لئے یہ اقل کا اخلاق کا تغازہ ہے تو کوئی شیر لارہا ہے کوئی ہاتھی لارہا ہے جو بھی بادشاہ کی شان کے لائف سمجھ سے کوئی بہتری نسلی حیرن پکڑ کے لارہا ہے بادشاہ سلامت کے لئے سب لوگ جا رہے ہیں ہم جیسے ضریف مسکین کہیں سے اس نے پوچھا کیا بات ہے کہا بادشاہ سلامت سے بل لے کا دن ہے اچھا تم لوگ وہاں جا رہے ہو اس نے دیکھا کہ ہم لوگ بڑے بڑے حدیث لے جا رہے ہیں تو اس نے کہا میں کہہ لے جا رہے ہیں بہت سوچا اس کے بات کہا گیا اور کمار سے کلال نہیں جاو چاٹھائی رہا کمار سے مٹی کا ایک گھڑا لیا اس کو اچھی طرح دویا سافت سکت کیا اور پھر ایک چشمے کا پانی بہر آتا پاڑ سے بلکل ہر نظر آتا چمکتا ہوا خوبصورت ہو تو ہے بہت لذیب اس نے کہا یہاں تو بادشاہ نہیں آیا ہو یہ اتنا اچھا پانی بادشاہ نے پیا ہی نہیں ہے یہ لے چلتے آئے ہیں اس میں سے مٹ کا برا اوپر سے اس کو بند کیا اور سر پر جوہے نے منجیلہ باندھا اور اس سے ایک وہ رکھ لیا اس پر لپیٹ دیتے اس پر مٹ کا رکھ چلا گیا بادشاہ سلامت کے لئے لوگ کتار میں کڑے ہیں یہ بھی مٹ کے کتار پڑا ہوگا جب بادشاہ سیلک سیلک ہو گئی پوچھے یہ کیا ہے لوگوں نے سمجھے گائے کا حاصلی گی ہوگا یا کوئی بہترین شہد ہوگا اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے پورے روئے زمین میں نظر ڈالی میری توفیق میں اور میں نے آپ کی شان کے لائے ایک چشنے کا شیرین پانی دے گا تو میں نے کمار سے مٹ کا خریدہ اور صاف کیا بہت خود اور پھر اس سے پانی بڑا ہے اور ایسا پانی آپ نے نہیں پیا ہوگا وزیر مشیر ساتھ حص پڑے بادشاہ صاحب دل تھا ہر ایک بادشاہ نہیں بنتا کوئی ماں کا بیٹا ہوتا ہے جو بادشاہ ہوتا اس نے کہا کتنے کفے ہیں تخت کے نیچے رکھو یہ مٹکہ تخت کے اوپر ہو یہ بہت محبت سے پانی لے کیا ہے اور بادشاہ نے کہا وزیر کو کہ ابھی ایک کنڈول بر کے مجھے دو یہ بڑی محبت ہوتا ہے کتنا صبح سے بڑا ہے پورا دن چلا ہے کتنے گھنٹے آئیں گزار کیا ہے میرے لئے پانی لائے جس جو شیر لائے تھا اس کو بادشاہ نے دو تین شیر دیئے جو ہاتھی لائے کہا اس کو اتنا اصطابل دے دو جو سونے چاندی لائے کہا اس نے علاقے میں جو سرکاری زمین ہے دے دے چھو جب اس کا نمبر آیا دیوانے کا تو وزیر نے کہا وہ پانی کے مٹ کے والے کو کیا کرو کہا وہ مٹ کا سونے سے بر دو بادشاہ سلامت اس میں تو بہت سون آئے گا ہمٹے چھٹائی جا یہ خیر لیکن اس طرح سے پمہور اس کو راڈیوار کا کرو وزیران دلگان وڈیر یہ رہی ہی کرتا ہے وزیر چاہتا تو نہیں تھا لیکن بارہ بادشاہ کا حکم تھا مٹ کا بر کے دے دیا اب وہ مٹ کا باہر نکالا اور اشار پڑتا ہے ناچتا ہے اور اس سے مٹ کی بر مر کے جس کو کچھ نہیں ملا ہے اس کو دے رہا ہے وزیروں نے دیکھا تو ان کا تو پہلے سے پیٹ میں در سے باغے باغا گیا ہے بادشاہ سلامت وہ جس کو آپ نے مٹ کا سونے سے بر کے دے دیا وہ پاگل نکلا سارا بانٹ دیا بادشاہ نے کہا بھلا بادشاہ نے کہا ہم نے آپ پھجنا شکریہ آداد کے تو آپ نے سونے پانٹ مشروع کر دیا اس نے کہا بادشاہ سلامت صرف سونے نہیں بانٹا شیر بھی پڑھا ہے نا وہ شیر سن لو جب بادشاہ نے شیر سننا شیر کا مطلب یہ ہے کہ سخی لوگ صحاوت کر کے ہمیں دیتے ہیں ہم بھی سخی ہو کے مال کا صحاوت سے بانٹے ہیں بادشاہ نے کہا ظالم دے پتر یہ تو کامل ولی ہے یہ مٹ کا دس دفعہ پرکے دو کہ یہ بانٹے بھی تک بھی گھر پہنچائے کہ یہ تو کامل و اکمل و اولیاء اللہ ہے اب وزیر صاحب مٹ کا دس دفعہ پرکا ہے اب جب وہ باد نکلا ہو کہتے ہیں منجاب الحسن فلو اشروع صالح میرے رب نے سج کہاں جو ایک مٹ کا خیرات کرے گا اللہ اس کو دس دے گا استغفر لہم معافی مانگے ان کے لیے او لا تستغفر لہم یا معافی نہ مانگے ان کے لیے ان تستغفر لہم سبعین مرہا اگر آپ معافی مانگے ان کے لیے ستر بار فلی اغفر اللہ لہم بس اللہ معاف نہیں کرے گا ان کو منافق ہو اس لیے کہ کفر کیا اللہ اس کے رسول کے ساتھ واللہ لا یہد القوم الفاسقین اور اللہ ادایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو